دنیا کے لوکپریہ نیتا بھارت کے یشسوی پردان منطری آدھنیہ موڈی جی کا اس کارلے کے پرانگرن میں آغمان ہو رہا ہے اور ہمارے راشتری عدر جی ان کا سواگت یہاں پر کر رہے ہیں گیرانٹی ہے وہ گیرانٹی ہے گیرانٹی ہے وہ گیرانٹی ہے باج موڈی جی زندہ بار مہدی جی زندہ باز باز یہ جنگتہ پارٹی زندہ باز باز اپا زندہ باز آدھر یہ پردان مندی جی کا ہم سب کی اور سے دیش بڑھ کے کارکرتاؤں کی اور سے ہمارے راشتری انترکشہ آدھر یہ جگت پرکار کنٹا جی ہمارے یہاں پر سواگت کر رہے ہیں جو دار تحلیوں سے ہم آدھر یہ پہدار مندی جی کا سواگت کریں گے سواگت ہے بھئی سواگت ہے سواگت ہے بھئی سواگت ہے سواگت ہے بھئی سواگت ہے کیارنٹی ہے بھئی کیارنٹی ہے کیارنٹی ہے بھئی کیارنٹی ہے کیارنٹی ہے بھئی کیارنٹی ہے بھاجپا زندہ باز بھاجپا زندہ باز بھجا پا زندہ بار اور کیارانٹی ہے بھائی کیارانٹی ہے کیارانٹی ہے بھائی کیارانٹی ہے سواگت ہے بھائی سواگت ہے ہمارے راشتری آدھر جی آدھر پردار مدی جی کا سواگت کرتے ہوئے آدھر پردار مدی جی ہم سب کا ابیوادن کا سوکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں پورے دیش کے کارکرتاؤں کی اور سے آدھر پردار مدی جی سب ہی کارکرتاؤں کا ابیوادن کا سوکار کر رہے ہیں آج جنتہ کے دنیوان سوا میں آدھر پردار مدی جی کا آگمن ہوا ہے گارانٹی ہے بھائی گارانٹی ہے مودی جی کی گارانٹی ہے گارانٹی ہے بھائی گارانٹی ہے سواگت ہے بھائی سواگت ہے سواگت ہے بھائی سواگت ہے گارانٹی ہے بھائی گارانٹی ہے سواغت ہے بھائی سواغت ہے باجا پا زندہ باد باجا پا زندہ باد گارانٹی ہے بھائی گارانٹی ہے 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 آج جنتہ کے اس دنواز سبہ میں دنیا کے لوک اپریان نیتا بھارت کے یشسوی پردان منتری آدھنیا نریند مودی جی کا منج پہ ہم سواگت کرتے ہیں آدھنیا راشتری ادھر نڈا جی آدھنیا پردان منتری جی کو لے کر منج پہ آئے ہیں اور گیارنٹی ہے بھئی گیارنٹی ہے گیارنٹی ہے بھئی گیارنٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھر آدھنیا جگرد پرکاش نڈا جی سے میں نمبر نیویدن کرتا ہوں کہ وہ آدھنیا پردان منتری جی کا ہم سب کی اور سے پشپ مالا پہنا کر سواگت کریں گے آدھنیا رکشا منتری جی اور آدھنیا گرہ منتری جی ماننیا پردان منتری جی کا پشپ مالا پہن کر سواگت کریں گے آدھنیا گیارنٹی ہے بھئی گیارنٹی ہے گیارنٹی ہے بھئی گیارنٹی ہے میں آدھنیا راستری ادھر جی سے نمبر نیویدن کرتا ہوں کہ وہ اپنا سب آگت پر بھاشنیا کریں گے آدھنیا گٹا کریں گے سب ہی بھولیں گے بھارت مادا کی بھارت مادا کی بھارت مادا کی آج کے اس آبھار کارکرم میں منچ پر اپسٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اور دیش کے یششوی پردان منتری آدھنیا شریف نرینج مودی جی آج اس کارکرم میں اپسٹ بھارت کے رکشہ منتری شریف راجنات سنگ جی گری منتری جی شریف حمید بھائی شاہ جی اور یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں اکترہ آئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بہت ہی ججھارو کارکرتہ بندو اور میڈیا کے میرے ساتھی پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے میرے ساتھی آج یہ ہمارا سو بھاگ ہے کہ جب چار ویدان سباؤں کے نتیجے آئے ہیں تو بھارتیہ جنتہ پارٹی نے آدھنیا مودی جی کے نتیت میں ایک بہت بڑی جیت حاصل کی ہے بہت بڑی جیت حاصل کی ایسے خوشکواز سمیہ میں میں اپنی اور سے اور آپ سب لوگوں کی اور سے اور لاکھوں کروڑوں کارکرتہ جو دیجٹل کے مادیم سے اور ٹیلی ویژن کے مادیم سے جڑے ہیں ان سب کی اور سے آدھنیا پردان منتری جی کا اس کارکم میں آنے پر ہاردیک ابھی نندن کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں جب ہم پردان منتری جی کا ابھی نندن کرتے ہیں تو دل سے ان کو ہم دھنیواد بھی دیتے ہیں اور ہم دھنیواد اس لیے دیتے ہیں جی بھارٹی اور جنتہ پارٹی جب بھی کوئی چناؤ لڑتی ہے چاہے وہ پردیش کا چناؤ ہو چاہے وہ دیش کا چناؤ ہو چاہے کال کوئی بھی انکول ہو یا پرتکول ہو آدھنیا پردان منتری جی نے ہمیشہ سب سے آگے بڑھ کر کے نترت کو سنبھالا ہے اور ہمیشہ اس چیلنج کو پورا کیا ہے 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 اور انہوں نے اتک پریاد اتک محنت اور سنگٹھن اور چناؤ کے راج نیتی اور رن نیتی کی چھوٹی چھوٹی بارکیوں سے لے کر اس سے نکلنے والے نتیجے تک کا خود دھیان رکھتے ہوئے چناؤ کو اس مقام تک پہنچایا ہے اور ایک نہیں انہیکوں چناؤ کو پہنچایا ہے ایسے ہمارے ہیشہ سوئی پردان منطری کی ہیں مطروں یہ جو سندیش اس چناؤ کے نتیجوں نے دیا ہے وہ پس بتاتا ہے کہ دیش نے سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی گاؤ کو مجبوطی دے سکتا ہے تو وہ پردان منطری نرندر موضی جی دے سکتے ہیں جناؤ کے نتیجوں نے خوشت سندیش دے دیا ہے کہ اگر کوئی گاؤں گریب بنشت میڑت سوشت آدیواسی بھائی انسوسی جاتی کا بھائی ان کو کوئی سممان کے ساتھ مکہ دھارہ میں لا سکتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں پھارت کے یہ چسوئی اپنان منطری ہو سکتے ہیں اور اسی لیے اور اسی لیے چاہے مہناؤں کا سچکتی کریں چاہے کسان کو سممان دینے کی بات ہو چاہے یوباؤں کی آقاق کاؤں اور آشاؤں کو آگے بڑھانے کا سکتوں کو ساکار کرنے کا سکتا ہے سب کو بہت ہے تو آدھر کی آقا ہے سب کو میں یہاں آپ کو یہی کہنا چاہوں ابھی سارے نگرے سے کوئی کی کیاریٹی کو سکتا ہے تو یہ یہ چاہے جس ماں کو سکتا ہے کہ جس ماں کا سکتی کی گاریٹی ہے تو ایک ہی گاریٹی ہے تو آپ کو سکتا ہے اور جس 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 طریقے سے سمات کو کھنڈت کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے دیش کو باتنے کی کوشش کی اور تشتی کرن کی ووڈ بینک کی راجنیتی کو آگے بڑھانے کا کام کیا ان دونوں پر موڈی جی کا وکاس کا پڑھنا بھاری بڑا ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور دیش نے دیش نے وکاس کو آگے رکھ کر کے ان چناؤں کے نتیجوں پر مہر لگائی ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آگ یہ انڈی ایلائنس ان کو نیا نیا شوق نیا نیا جوش نیا نیا نعرہ او بی سی او بی سی او بی سی کی چنتہ نہیں یہ نیا نیا لوگ یہ انڈی ایلائنس کے لوگ یہ کانگریس کے لوگ گھریالی آسو بہا کر او بی سی کا نعرہ لگاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ دیش کو او بی سی کا پران منتری موڈی جی ہے تو پران منتری موڈی جی او بی سی کا پران منتری رہے ہیں اور سب کے سماج کا سب کا وکاس کرنے کا پران لے کر سب کو ساتھ لے کر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات سب کا پریاد اس کو آگے بڑھانے کا کام لیکن کانگریس کے لوگ پران منتری جی پر اس کیسے اس طریقے سے اس جناوں میں بھتی ٹپنیاں کی جو نہیں صرف آسم صدیت نہیں صرف وہ ایک طریقے سے بہت ہی نمسطر کی تھی ایسی ٹپنی کی میں نہ معافی مانگوں میں نہ معافی مانگوں یعنی رسی جل گئی بل نہیں گیا ہے بل نہیں گیا اور یہ جناوں کے نتیجے ایسے بل ایسے نتاؤں کا بل ایک وار نہیں انیک وار بل ہم سب کرتے ہیں وہ بھی ہم کو اچھا دیں میں فلان منتری مودی جی اور آپ کے بھی کیونکہ ہم سب لوگ ان کو سننے کے لیے آئے ہیں میں بہت دیر نہیں رہنا چاہتا لیکن یہاں پر اس منت سے آپ کی ایجنٹہ پارٹی کے ادیپس کے روپ میں میں غارف کی جنٹہ راجستان کی جنٹہ مدہ پردیس کی جنٹہ سیلنگ آنا کی جنٹہ سیلنگ آنا کی جنٹہ کو بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں ان کے آخرواد کے لیے ان کے سفر بہت بہت دھنیواز یہ مداتا ہی پرمیشور ہوتا ہے وہی بیسلا کرتا ہے وہی آخرواد دیتا ہے اور کوٹی کوٹی ان کو دھنیواز جنہوں نے بڑی سنکھا میں آدھرنیے پردھان منتری جی کے نیتر سپو آخرواد دے کر کے یہ سفلتا دلائی ہے اس کے لیے ان کو بہت 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 میں اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے بیٹھے کارکتا ہوں ہمارے نیتا ہمارے عدیت اور آپ سے جڑے ہوئے اور ٹیلی ویژن کے مادم سے جڑے ہوئے ہمارے لاکھوں کارکتا ہوں کو بھی میں دھنیواز دیتا ہوں جنہوں نے اس سناؤ کو موڈی جی کے نیتر تمہیں پوری طاقت کے ساتھ لڑا اور یشت سوئی ہوئے ہیں اس کے لیے بھی میں ان کو دھنیواز دیتا ہوں میرے سے اکثر بطرکات پوچھتے تھے موسیقی 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 موسیقا آواز تیلنگانہ تک مہنچنی چاہیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آج کی ویجای ایتیاں سکھ ہے اب بھتپورو ہے آج سب کا ساب سب کا وکات کی بھامنا جیتی ہے آج بھارت بھارت کے وکات کے لیے راجوں کا وکات اس سوچ کی جیت ہوئی ہے آج بھارت ایمانداری پاردر سیتا اور تُو تُو ساسن کی جیت ہوئی ہے جیتی ہے جیتی ہے جیتی ہے جیتی ہے ایمانداری آدر پوروکت نمان کرتا ہوں مجھپنے راجستان اور 37 گڑ کے لوگوں نے حاجپا پر بھارپورس نیا دکھایا تیلنگنہ میں بھی BJP کے پتی سمرتن لگاتار بڑھ رہا ہے یہ ہم سبھی کا سو بھاگ ہے جب اپنے پریوار جنوں سے اتنا پیار ملتا ہے بشواس ملتا ہے تو میں بیتی گت روپ سے انبھاؤ کرتا ہوں کہ میری جیمہ داری اور ادھی بڑھ جاتی ہے آج بھی میرے من میں یہی بھاگ ہے میں اپنی ماتاؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے میں اپنی یوہ ساتھیوں کے سامنے میں اپنے کسان بھائی بہنوں کے سامنے انہوں نے جو مرنے جو بڑھ چڑھ کر کے سمرتن دیا ہے اس کے لیے میں ان کے سامنے نت مستق ہوں اس چناہوں میں دیش کو جاتیوں میں بانٹنے کی بہت کوشش ہوئی لیکن میں لگاتار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دیش میں چار جاتیاں ہی سب سے بڑی جاتیاں ہے اور جب میں چار جاتیوں کی بات کرتا ہوں ہماری ناری شکتی ہماری یوہ شکتی ہمارے کسان اور ہمارے گریب پریوار ان چار جاتیوں کو سسکت کرنے سے ہی بے سسکت ہونے والا ہے آج بڑی سنکھیا میں ہمارے OBC ساتھی اسی ورد سے آتے آج بڑی سنکھیا میں ہمارے آدی واسی ساتھی اسی ورگ میں آتے اور ان چناؤں میں ان چاروں جاتیوں نے بھاجپا کی یوجناؤں اور بھاجپا کے روڑ میپ کو لے کر سپلتا سمجھ رہا ہے جو 2047 میں بھارک کو ایک بکس راست دیکھنا چاہتا ہے ساتھیوں کا پرچم لہر آئے گی اور جب دیش کی ناری شکتی کسی کا سرکش کبچ بن جائے تو کیسی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے آج ناری شکتی بندن ادینیم نے دیش کی ماتا و بہن و بیٹیوں کے من میں نیا بسواز جگایا ہے آج دیش کی ہر محلہ میں یہ بھروسا جگہ ہے کہ بھاج پاس سرکار میں ان کی سکری بھاگی داری کو نئی بلندی ملنے والی ہے آج ہر بہن بیٹی کو ساپ ساپ لگتا ہے کہ BJP ہی ناری گریمہ ناری سممان ناری سرکشہ کی سب سے بڑی گارنٹی ہے نل سے جل بینک میں کھاتے ایسی بنیادی سو بدائیں پہنچانے کے لیے کتنی امانداری سے کام کیا ہے آج وہ دیکھ رہی ہیں کی 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 بی جے پی گھر پریبار میں سماج میں ان کی آرث بھاگی داری بڑھانے کے لیے انہیں روجگار سوروجگار کی نئے اوثر دینے کے لیے نیرنتر کام کر رہی ناری شکتی کا وکاس بی جے پی کے وکاس موڈل کا ایک مہت وکم ستم بھی ہے اور اس لیے ان چناؤں میں مہلاؤں نے بہن و بیٹیوں نے ایک پرکار سے بھا جب کہ و جے کی پوری جمعواری اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تھی اور بھرپور آشروات دیا ہے میں آج پوری بینمتہ سے دیش کی ہر بہن بیٹی کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ سے جو وائدہ بیجی پی نے کیے ہیں وہ شت پرتی شت پورے کیے جائیں گے اور یہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے اور موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی ساتھیوں چُنیاں نتیجوں نے ایک اور بات سپسٹ کی ہے دیش کا یوہ صرف اور صرف وکاس چاہتا ہے جہاں بھی سرکاروں نے یوہوں کے خلاب کام کیا ہیں کن تینوں ہی راجوں میں ستتہ میں بیٹے دل اب سرکار سے بہار ہے آج دیش کے یوہ میں یہ بھروسہ لگاتار بڑھ رہا ہے کہ بی جے پی ہی اس کی آکان شاید سمجھتی ہے اس کے لیے کام کر پی ہے دیش کا یوہ یہ جانتا ہے کہ بی جے پی کی سرکار یوہ ہٹی ہوتی ہے یوہ وں کے لیے نئے اوسر بنانے والی ہوتی ہے ساتھیوں آج دیش کا آدھی واضی سماج بھی اب کھل کر اپنی بات رکھ رہا ہے یہ وہ آدھی باسی سماج ہے جو کانگریس کی نیتیوں کی وجہ سے سات دسک تک پی رہا جسے اوسر نہیں دیے گئے ان کی جنسنگ آج دس کروڑ کے آس پاس ہے ہم نے گجرات کے چناؤ پر رام میں بھی یہ دیکھا ہے جس کانگریس نے آدھی سماج آدھی سماج کو کبھی پوچھا تک نہیں اس آدھی سماج نے کانگریس کا صفایہ کر دیا یہی بھاونہ آج ہم نے ایم پی چھتیس گاڑ اور راجستان میں بھی دیکھی ہے ان راجیوں کی آدھی واسی انچل کی سیٹوں پر کانگریس کا سپڑا ساف ہو گیا ہے آدھی بھاست سماج آج بھکاس کے لیے آکانگ چھی ہے اور انہیں بروسہ ہے کہ اس آکانگ چھا کو صرف اور صرف بھاج پاس سرکار ہی پورا کر سکتی ہے میرے پریوار جنو میں آج ہر راج کے بھاج پا کائر کرتاؤں کی بھی سرانہ کروں گا بھوری بھوری پرشم سا کروں گا بھاج پا اور کبل کے پرتی آپ کی نشتہ آپ کا سمرپن اتنی ہے دبل انجن سرکار کا میسیج آپ نے پوری مانداری سے جن جن تک پہنچایا اسی کا پرنام آج ہمیں مل رہا ہے ہمارے راست دیکھ نجلہ جی جس پرکار اپنی نیتی رنجیتی کو عمل میں لائے یہ ویجائیں اس کا بھی پرنام ہے اور چنانو کے درمیان ان کے پریوار میں ایک دکھت گھٹنا گھٹی لیکن اس کے باوجود بھی نڈا جی بھارتی جنت پارٹی کے کار کرتا کے روپ میں دن رات ڈٹے رہے ساتھیوں راج نیتی کے اتنے ورشوں میں میں ہمیشہ بھبیش مانیوں سے دور رہا میں کبھی بادے بادے اور بڑی بڑی گوشنا نہیں کرتا ہوں اتنے سال ہو گئے کبھی نہیں کرتا ہوں لیکن اس بار چنانو میں میں نے اپنا یہ نیم بھی توڑا تھا میں نے راجستان میں ماؤ جی مہراج کو پرنام کرتے ہوئے انہی کی دھرتی پر یہ بھوش مانی کی تھی کہ راجستان میں کانگریس سرکار لوٹ کر نہیں آئے گی بھوش دو دسک سے وہاں بھاجپا کی سرکار ہے اور اتنے ورشوں کے بعد بھی بھاجپا پر بھروس کو لوگ مات 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 لگتا بھائی بہت 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 دنیوار بھائی اتنے بھر روی آئی بھر بnad بھر دمť عزی سرکار http بھر بھر ب carefully موسیقا